اسلام علیکم ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ ایٹین میں خوشحمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس لاراول سکس کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کسی بھی ویو کے اندر ہم کسی دوسرے ویو کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اور لاراول سکس ہمیں بلیڈ ٹیمپلیٹس میں کون کون سے ڈائریکٹیوز پروائیڈ کرتا ہے جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے سرٹن سیچویشن میں سرٹن انوائرمنٹ میں سرٹن انکلوڈ کرنے کی ڈائریکٹیوز کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی ویو کے اندر کسی دوسرے ویو کو انکلوڈ کر سکتے ہیں سو ہاپ فولی میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس کو انڈ تک ضرور دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اسپیشلی ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفیکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی لاراول سکس کی ویڈیو یا سیریز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس لاراول سکس کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو میں اس وقت لاراول ڈاٹ کوم جو کہ لاراول کے افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہاں سے میں جاؤں گا ڈاکومنٹیشن کے اندر اور ڈاکومنٹیشن سے میں فرنٹ اینڈ میں فرنٹ اینڈ میں پھر وہاں سے بلیڈ ٹیمپلیٹس میں اور وہاں سے ہم جائیں گے انکلوڈنگ سب ویو کے سیکشن میں سو دوستو جو لاراول کا بلیڈ ٹیمپلیٹ ہے وہ ہمیں تقریباً فور ڈیفرنٹ کائنڈ کے انکلوڈ کے ڈیریکٹیوز پروائیڈ کرتا ہے جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں سب ویوز کو ایڈ کرنے کے لیے کسی بھی ویو کے اندر سو وہ کون کون سے ویوز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس اگر یہاں پر میں آپ کو رائٹ کر دیتا ہوں ان دا فارم آف کومنٹس سو یہ ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا ویو ہے ایڈ ڈیریکٹ انکلوڈ اس کے بعد ہے ایڈ ڈیریکٹ انکلوڈ ایف اس کے بعد ہے ایڈ ڈیریکٹ انکلوڈ وین اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ہے وہ ہے انکلوڈ فرسٹ ایڈ ڈیریکٹ انکلوڈ فرسٹ اس کے علاوہ ہم ان کے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ لوپس کے تھرو بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب ہم جب کسی لوپ کے تھو کسی ویو کو انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ ملٹیپل ٹائم وہ جو ویو ہے وہ ہمارے اس جس ویو میں بھی ہم اس کو کال کر رہے ہیں اس میں وہ شو ہوگا فرسٹ آف آل ہم ان کو سیمپل جو انکلوڈ سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیسے کام کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو سپوز کیجئے میں نے یہاں پر ویوز کے اندر ایک نیو فولڈر کریٹ کیا ہوا ہے نیو فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو نام دے دیتے ہیں جس طرح سے ہم نے کمپوننٹس کریٹ کیے تھے اسی طرح ہم پی ای آر ٹی آئی ای آل ایس پارشل کے نام سے ایک فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں اور اس میں میں ایک نیو فائل کریٹ کرتا ہوں میسیج ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی اس کو سیف کریں گے اور اس میسیج ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی کے اندر میں یہ والا جو میسیج ہے اس کو کٹ کرتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں سمپلی میں نے یہ اتنا کام دیا اب یہ ہمارے پاس ایک سب ویو کریٹ ہو چکا ہے اب اس سب ویو کو یہاں پر انکلوڈ کرنے کے لیے سمپلی میں لکھوں گا ایڈ ڈا ریٹ انکلوڈ سب سے پہلے سنگل کوٹس اور پھر اس کے اندر سب سے پہلے فولڈر نیم تو یہ ہے پارشل پی ای آر ٹی آئی ای آل ایس اور اس کے بعد ڈاٹ اور اس کے پاس اس ویو کا نام ویڈاوڈ ایکسٹینشن سو یہ میں نے انکلوڈ کر دیا پارشل ابھی میں اس کو کومنٹ کر دیتا ہوں اگر میں ریمووڈ کر دیتا ہوں اور سیو کرتا ہوں سو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس میں ویلکم ٹو لاراول سکس ہائیڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا سو اب میں اس میں واپس آتا ہوں اور اس کو میں سوری انکلوڈ کر لیتا ہوں انکلوڈ کرنے کے بعد جب میں ریلوڈ کروں گا پروجیکٹ کو سو اب آپ نے دیکھا کہ ویلکم ٹو لاراول سکس واپس آ چکا ہے سو اس طریقے سے ہم انکلوڈ کی مدد سے کسی بھی پارشل پارٹ کو یا ویو کو انکلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ویو کے اندر مطلب اگر ہمیں یہاں پر کوئی اف سٹیٹمنٹ لگانی ہے کہ اف دس ٹرو انکلوڈ دس میسج اف دس انکلوڈ دس میسج تو اس طرح کنڈیشن کے ساتھ بھی آپ ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں لاراول ایٹ دا ریٹ انکلوڈ اف بھی پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ کو وہ اف اینڈ ایلس جو سٹیٹمنٹ یوز نہ کرنی پڑے سم ٹائم ہم جب کسی ویو کو انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ویو اویلیبل نہیں ہے سپوز میں یہاں پر پارشل ڈاٹ میسجز لکھ دیتا ہوں اب یہ میسجز ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے پارشل کے فولڈر میں اور اگر میں اپنے پروجیکٹ کو ریلوڈ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمیں ایک ایرر میسج ملے گا ویو پارشل میسج نوٹ فاؤنڈ اور وہ بتا رہا ہے کہ پارشل کے اندر میسجز ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی اویلیبل نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم یہاں پر انکلوڈ ایف جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب جب ہم انکلوڈ ایف یوز کریں گے اور اس کو ریلوڈ کریں گے تو ہمیں یہاں پر پہلی بات تو وہ ویو نہیں ملا دوسرا ہمیں یہاں پر ایرر بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ جو انکلوڈ ایف ہے اسی صورت میں اس پارشل کو انکلوڈ کرے گا جب وہ اویلیبل ہوگا اگر وہ اویلیبل نہیں ہے سب ویو تو وہ اس کو انکلوڈ نہیں کرے گا اور ہمیں کوئی ایرر بھی نہیں ملے گا یہ آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایف پارشل ڈاٹ میسجز ڈین اس کو اینڈ اف کر دو اور پھر اس کے بعد اس کو ایڈ کر دو اگر میں اس کو ایف میسج دیتا ہوں اینڈ ای نو کہ پارشل ڈاٹ میسج ڈاز اگزیسٹ یہ موجود ہے ہمارا پارشل کے اندر اس کو ریلوڈ کروں گا سو اب اس نے سکسسفلی اس کو ریلوڈ کر لیا ویو کو تو اس طریقے سے ہم انکلوڈ ایف کی مدد سے اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم سرٹن سیچویشن میں انکلوڈ کے ساتھ یہاں پر ہم اس کو ایز اپ سم پیرامیٹر بھی پاس کر سکتے ہیں جیسے میسج اور یہاں پر ایرے کی صورت میں لاراول سکس پائنٹ زیرو میں نے اس کو پاس کر دیا اب میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں جیسے اس کو جزرک بھی میں نے اس کو ہم سے میں ایک ایسے اس کے ایسے سکتے ہیں یہاں پر میں جو اسی سکس پائنٹ زیرو لکھا ہوا ہے یہاں پر میں اس کو سمپلی سکس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں یہ سکس پائنٹ زیرو نہیں بلکہ صرف سکس ہے اور اگر میں اس کو اس طریقے سے کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے دسپلی ہو جاتا ہے سو اسی طریقے سے ہم یہاں پر انکلوڈ ایف بھی یوز کر سکتے ہیں اور it will work same اور اس کے اندر ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اگر یہ اس صورت میں ہے اگر یہاں پر ہم میسجز کر دیتے ہیں تو یہاں پر کوئی ایرر بھی نہیں آئے گا لیکن اگر یہ سیچویشن ہے اور یہاں پر ہم اس کو ایرر دیکھیں گے اس کو ہمیں ایرر ملے گا welcome.bray.php کے اندر ہم نے جو پارشل انکلوڈ کیا وہ ویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ suppose میں نے یہاں سے ایرر یہ ختم کر دیے اور میسجز کو لوڈ کیا اب میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں تو اگین ہمیں ایک ایرر دیکھنے کو ملا کہ میسج.bray.php میں جو name variable ہے sorry message variable ہے جو ہم echo کر رہے ہیں وہ exist ہی نہیں کرتا میں نے اس کو pass ہی نہیں کیا اب میں اگر اس کو if کے ساتھ add کر کے save کر کے اس کو ریلوڈ کرتا ہوں تو اگین ہمیں وہی میسج دیکھنے کو ملا اب if جو ہے اس صورت میں کام نہیں کرے گا سو یہاں پر اب ہمیں add the rate if use کرنا پڑے گا اور یہاں پر ہم simple include کر سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ message variable exist ہی نہیں کرتا تو پھر اس partial message کو لوڈ نہ کرو بلکہ کسی اور کو لوڈ کر لو یا پھر اس میں ہم simply empty string جو ہے وہ pass کر سکتے ہیں یہاں پر message.bray.php میں message question mark اور یہاں پر empty string اس طرح سے اب میں اگر اس کو ریلوڈ کرتا ہوں تو ہمیں welcome to لکھا ہوا نظر آیا اور laravel 6 ہمیں empty string کے طور پر مل گیا یا پھر simply اگر میں یہاں پر laravel لکھ دوں گا تو یہ یہاں پر laravel لکھ دے گا اس کی default value لے لے گا سو اس طریقے سے ہم سب views کو include کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب اگر میں message variable pass کروں گا تو یہ والا message اب یہاں پر display ہوگا سو یہ ہے ہمارے پاس include اور include if تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ جب ہم partial کو add کرتے ہیں سو اگر وہ variable exist نہیں کرتا تو پھر ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں وہ اس پر ہمیں error دے گا تو suppose یہاں پر ہمارے پاس ایک message variable ہے اور اس کے لئے ہمیں یہاں پر php tag لگانا ہوگا end php یہ میں already بتا چکا ہوں کہ اس کی مدد سے ہم php لکھ سکتے ہیں سو یہاں پر میں message لکھتا ہوں اور message کو is equal to میں یہاں پر کر دیتا ہوں بلکہ data کر دیتا ہوں اس کو is equal to message laravel 6 یہ میں نے لکھ دیا اب یہاں پر میں اس کو pass کر دیتا ہوں تو اب میں اس کو reload کروں گا تو ہمارے پاس laravel 6 سیم آ گیا مطلب اب یہ اس variable سے آ رہا ہے اب جو include when ہے یہ اس وقت کام کرتا ہے کہ جب یہ data ہمارے پاس available ہو یہ true یا یہ true ہو تو اس صورت میں یہ جو ہے اس کو include کرے گا otherwise include نہیں کرے گا تو یہاں پر جب ہم when لکھیں گے تو یہاں پہلے ہم data pass کریں گے اس کے بعد اس کا مطلب boolean value اور اس کے بعد اگر وہ data exist کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس message کو add کرے گا اور اس data کو pass کر دے گا سیم پریویسلی یہاں پہ ہم اس کی boolean value چیک کر رہے ہیں کہ data does exist اس میں یہ empty نہیں ہے array جو ہے وہ اس میں message کی value یہ data into message لکھ سکتے ہیں وہ exist کرتا ہے تو اگر میں اب اس کو include کرتا ہوں تو ہم کوئی error نہیں ہمیں ملے گا اگر میں اس data variable کو ختم کر دیتا ہوں سپوز یہ data variable exist ہی نہیں کرتا اس طریقے سے اب میں اس کو reload کرتا ہوں تو یہاں پر اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے undefined variable data کیونکہ یہ data variable اب exist ہی نہیں کرتا تو at least جو data وہ true ہونا چاہیے یا false ہونا چاہیے تو اس صورت میں یہاں پر true ہے تو array merge وہ definitely اس میں یہ problem آئے گی کیونکہ یہاں پر اب میں ایک single array دے رہا ہوں اور یہاں پر ہم array pass کرنا چاہ رہے ہیں سو اس لیے میں نے اس کو یہاں پر اس طریقے سے لکھا سو یہاں پر ہمارے پاس اب ذہن میں رکھیں گے کہ data کی value true یا false ہوگی اور اسی صورت میں ہم یہاں پر سپوز میں ادھر اس طریقے سے کر دیتا ہوں تاگہ آپ کو سمجھا جائے سو اللہ روز 6.0 ادھر کر دیتا ہوں سو اب اگر data یہ true ہوگا data is equal to true سو then وہ include کرے گا اس value کو view کو اگر یہ data false ہے for some condition یہ data false ہے سو اب وہ اس view کو include ہی نہیں کرے گا سو اس کا جو بھی message ہے وہ یہاں پر completely display نہیں ہوگا سو اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ check کر سکتے ہیں certain condition اگر true ہے تو وہ include کرے view کو اگر وہ false ہے تو وہ اس view کو include نہ کریں so this is the purpose of include when so include when کے بعد جو next ہمارے پاس include کا directive ہے وہ include first ہے so include first basically کیا کرتا ہے اس میں ہم multiple اس کو array کی صورت میں views پاس کر سکتے ہیں اور جو بھی اس کو پہلا view ملے گا اس کو وہ include کر لے گا تو سپوز میں یہاں پر اس کو include کرتا ہوں first add the rate include first i think spelling یہ ہی ہے include first کے add the rate include first ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے اندر یہاں پر کچھ views پاس کر دیتا ہوں اور یہاں پر second as in data جو جیسے بھی ہم نے message کیا تھا pass larval six point o اب یہاں پر میں پہلے اس کو پاس کرتا ہوں partials dot messages comma partial dot message اب یہ جو include first ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ چیک کرتا ہے کہ کیا partial messages exist کرتا ہے مطلب partials کے اندر messages dot blade dot php exist کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ view اگر تو وہ exist کرتا ہے تو وہ اس کو load کر لے گا otherwise وہ next view پر چلا جائے گا اور اس کو find کرے گا اب یہ error پر اسی صورت میں دے گا جب وہ view کوئی بھی اس میں جتنے بھی error میں ہم نے views دی ہیں وہ exist نہیں کرتے اب اگر میں اس کو load کرتا ہوں project کو اس کے ساتھ so یہاں پر وہ کہہ رہا کہ none of the views in the given area exist definitely ہم میں نے کوئی mistake کر دی ہوگی so یہاں پر میں نے partials کرنا تھا so basically اس نے ٹھیک error دیا کہ none of the views the given area exist so of course میں نے partials لکھنا تھا partial لکھ دیا تو اب میں اس کو دوبارہ ری لوڈ کرتا ہوں so again وہی message دے رہا کہ welcome اس میں ہمارے پاس پی اے آر ٹی آئی اے لس پی اے spelling mistake so message so اب اس نے message.blade.php کو load کر لیا اگر یہاں پر partials کے اندر messages.blade.php بھی exist کرتا ہو sorry i think messages اور اس کے اندر میں message سے copy کر لیتا ہوں اور اس کو paste کر کے یہاں پر تھوڑ سا change کر لیتا ہوں i welcome you to laravel 6 ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہاں پر یہ اس طریقے سے لکھ دیا i welcome you to laravel 6 so اب مگر میں اس کو ری لوڈ کروں گا and you see welcome.blade.php میں پہلے وہ partials.messages کو load کرے گا and it does exist now so اب مہارے پاس یہاں پر message آئے گا i welcome you to laravel 6.0 so اس نے پہلا جو available view ہے اس کو load کر لیا اگر یہ view exist نہیں کرے گا تو وہ second views پر view پر چلا جائے گا جیسے میں یہاں پر ڈبل ایس کر دیتا ہوں اور ری لوڈ کرتا ہوں تو اب اس نے welcome to laravel 6 دے دیا کیونکہ partial.messages with double s exist نہیں کرتا اگر وہ exist کرے گا تو وہ اس کو ری لوڈ کر لے گا so یہ ہے ہمارے پاس include first تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا laravel 6 کا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم sub views کو include کر سکتے ہیں اپنے laravel کے template کے اندر اور اس کے ہمیں کیا فائدہ ہیں اور کون کون سے different directives ہیں include کرنے کے لیے جس میں ہم نے include کو include if کو include when کو include first کو دیکھا اس کے علاوہ ہمارے پاس includes کے لیے aliases بھی موجود ہیں لیکن وہ میں اس سیریز میں cover نہیں کروں گا کیونکہ وہ تھوڑے سے complicated ہیں کیونکہ کچھ ایسے اس میں concepts ہیں جو شاید آپ کو ابھی سمجھ نہ آئیں as a beginner تو اس لیے آپ ان کو skip کر دیجئے ہاں اگر آپ read کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ موجود ہیں آپ اگر اس کو read کر لیتے ہیں and try them out مگر میں اس کو اس سیریز میں cover نہیں کروں گا i will cover them in later upcoming intermediate and advanced level series so دوستو اسی بات کے ساتھ میں آپ نے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو یہاں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو ٹیٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو like کرنا channel کو subscribe کرنا اور bell icon دبانا بالکل نہیں بھولیں گے so guys مجھے اپنی دعوم یاد رکھئے گا thank you very much for being with me till the end take care goodbye and Allah Hafiz مجھے اپنی دوستویل